اسلام علیکم ویور ویلکم ٹو مائی چینل آپ دیکھ رہے ہیں ڈراما سیریل احرامی جنون احرامی جنون کے آنے والے اپسوار میں دیکھیں کہ شجیلائی ساتھ تک گر جاتی ہے کہ وہ شانی کا آفیس میں جلے جاتی ہے اور صرف وہاں جا کہتی ہے میں تمہارے بھی نہ نہیں رہ سکتی اور میں چاہتی ہوں کہ تم جال مجھ سے شادی کائلو لیکن شانی اسے کہتا ہے تم اپنی حسیت میں رہو اور میں شادی شدہ ہوں تمہیں اس بات کا علم بھی ہے لیکن پھر بھی تم میرا پیچھا کی نہیں چھوڑ رہی اگر یہ اس بات اس بات کا پتہ میری بیگم کو چل گیا وہ تو مجھ سے بہت رہا ہو جائے گی اس کے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے دوری رہت کرو اور آج کے بعد میرے آفیس میں آنے کو کوئی ضرورت نہیں یہ اتنے میں وہاں شانزے آ جاتی ہے اور شانزے ان دونوں کو دیکھ کر بہت حیران رہ جاتی ہے کیونکہ تب وہ دونوں اپس میں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیٹھے ہوتے ہیں یہ سب کو شانزے دیکھ رہتے ہیں اور شانزے شانی کو غلط سمجھتے ہیں تو وہ جب ش شانزے گھر جاتا ہے تو شانزے اسے کہتے ہیں یہ اور میں چاہتے ہوں کہ تم شادی کہلو شجیل اکسات لیکن شانزے اسے کہتا ہے ہوا کیا ہے مجھے تو کوئی بات کا علم بھی نہیں شانزے کہتے ہیں میں نے سب کچھ دیکھ لیا تھا اور میں کچھ سننا نہیں چاہتے اور اس لئے میں چاہتے ہوں کہ تم مجھے کھلا دے دو اور میں کہیں رہ لوں گے اور تم شادی کہلو شجیل اکسات یہ بات سننے کا شانی کا بہت گستہ آتا ہے اور وہ شانزے کو کہتا ہے تم ہوتی کون مجھے ایسا بولنے والی تمہیں پتا ہے میں تمہارے بینا نہیں رہ سکتا اور لیکن پھر بھی تم ایسی گھٹ گیا باتیں کیوں کر رہی ہو لیکن شانزے اسے کہتے ہیں میں تمہارے بینا رہ لوں گے اور آج کے بعد مجھ سے کوئی رابط رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں اور جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے مجھے واپس دے دو اور آئندہ مجھ سے کوئی کانٹیکٹ مات رکھنا لیکن شانی اسے کہتا ہے میں تمہارے بینا نہیں رہ سکتا لیکن شانزے کہتا ہے اب رہنا پڑے گا جاؤ اب اپنی شریل کے پاس اور شانی کو اس بات سے اتنا غصہ آتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے ٹھیک ہے آج کے بعد تمہارا اور میرا کانٹیکٹ ختم اور میں طلاق کا حضرت دے دوں گا شانزے کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ